سائفر کیس میں سابق چیئرمن پی ٹی آئے اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم 12 دسمبر کو آئید کی جائے گی اڈیالا جیل میں جج ابو الحسنان ذلکر نئے نے سائفر کیس کی سماعت کی مزید تفصیل جانے کے جیونیس کے نمائندے عرفہ فروزہ کی صرف سماعت کا احوال بتائے گا دیکھیں آج سائفر کیس کی سماعت ہوئی ہے اور اڈیالا جیل میں یہ سماعت ہوئی ہے چیئرمن پی ٹی آئے اور شاہ محمود قریشی اخلاف اور میڈیا نمائندگان چار میڈیا ریپورٹرز کو جو ہے وہ آج کمرہ عدالت میں داخل کی اجاز جو ہے وہ دی گئی مجھے بھی یہ جو ہے موقع ملا کہ میں سماعت کو جو ہے وہ کور کر سکوں اور آج جو اندرونی کہانی تھی وہ آج ہمیں کور کرنے کا جو ہے وہ موقع ملا پہلے تو آپ کو ایک سرسیسا یہ بتا دے کہ آج چونکہ نکول جو ہے فرام کرنے تھے اسی کے لیے آج سماعت مقرر کی گئی تھی جو یہ ٹرائل چل رہے وہ نائنٹین فٹی ایٹ کرمینل ایک کے تحت جو چل رہے جو امنڈٹ شد ہے اس کی کیا ابھی تک کوپی یا جو ڈائریکشن ہوتی ہے یا حکومت کی جانب سے یا وزارت قانون کی جانب سے وہ اتحال عدالت میں جو جمع نہیں کروائی گئی جبکہ دوسری جانب پروسیکوشن نے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ اس کو چونکہ یہ افشل سیکریٹ ایک کے تحت چل رہے اور اس میں جو وہ ڈائریکشن دی ہوئی ہے اور اس کو جو وہ کنکلوٹ کرنے کی ڈائریکشن دی ہوئی ہے تو اس کو جو ہے وہ یہ جو پی ٹی آئی وکلا جو اس پر اعتراض اٹھا رہی ہیں ان کا جسٹیفائیٹ جو وہ بنتا نہیں ہے اس پر جو وہ سماعت ہوئی تھی اس پر دلائل دیے گئے تھے جج ابو لسنا زلکن ہے جو آفشل سیکریٹ ایکٹر دالت کے خصوصی جج ہیں انہوں نے پھر دونوں کی دانب سے جو فریقین تھے ان کی جانب سے دلائل سنے اور پھر اس کے بعد جو یہ درخواستی پی ٹی آئی کے جانب سے اس کو مصرد کر دیا اور فرد جرم کے لیے بارہ دسمبر کی تاریخ جو ہے وہ مقرر کر دی گئے بارہ دسمبر کو جو ہے وہ چیئرمنٹ پی ٹی اور شاہ محمود قریشی کو پر جو ہے وہ فرد جرم آئیت کی جائے گی یہ تاریخ مقرر کر دی گئی اور آج جو نکول تھے وہ بھی فرام کر دیا گئی ہیں جو جج ابو لسنا زلکن نین تھے انہوں نے آج جو ہے وہ ریمارکس بھی میڈیا نمائندگان بھی جو اندر تھے کور کر رہے تھے تو چیئرمنٹ پی ٹی آئی جو سابق چیئرمنٹ پی ٹی آئی ہے وہ شاہ محمود قریشی وہ آج انہوں نے صحافیوں سے بھی غیر رسمی جو گفتگی کی کچھ آپ کو اگر بتاتے چلیں تو انتخابات کے حوالے سے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں لکھ کر یہ دینے کو تیار ہوں کہ انتخابات اگر ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی جو وہ اس میں کلین سویپ کر جائے گی پی ٹی آئی جو وہ جی جائے گی میں اس پر لکھ کر جو وہ دینے کو تیار ہوں انہوں نے پھر تشبیح بھی دی شیخ مجیب الرمان کے جو بنگلہ دیش کا سارا ہوا جو انہوں نے کہا کہ ویسا ہی میرے ساتھ یہ لوگ سلوک کر رہے ہیں پھر جو بھی ایک غیر شریح نکاح کیس جو چل رہا ہے چیئرمنٹ پی ٹی آئی خلاف آہ اس پر بھی انہوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ آہ یہ اتنی آہ غلط ایک طرح کا کیس ہے ایک آہ بہت ہی ایک گھٹیا قسم کا جو وہ کیس بنایا گیا کہ اس میں ایک آہ جو والدہ ہیں ان کے خلاف بچوں سے جو بیان دلوائے جائے گا تو اس سے زیادہ جو غریب ہوئی بات جو وہ کوئی بھی نہیں ہو سکتی شام عمود قریشی بھی وہاں موجود تھے انہوں نے کہا کہ آہ آہ جو باقی جو رہنما ہے وہ تو پی ٹی آئی چھوڑے ہیں تو شام عمود قریشی ہے مجھے کسی کے کسی کی جانب سے کہنے کی ضعورت نے کہ میں آپ ماز��면 میںே چہ من جو سابق شائی من کے دل میں بستا ہوں میں جو وہ آوام کے دل میں بستا ہوں مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے کہنے کی کہ مجھے جو وہ آپ پی ٹی٠ی کا رکن سمجھے نہ سمجھے اس پر جد وہ سابق کے چیlivے سے پہی پوچھا گیا کہ کافی جو لوگ ا센 او آپ کی پارٹی کو جو وہ چھوڑ کر گئے ہیں تو اس پر آپ کیا کہیں گے تو سابق چیئرمن پی ٹی آ نے کہا کہ کچھ پر تو مجھے تھوڑا سا دکھ ضرور ہوئے لیکن کچھ پر تو میں شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ چھوڑ کے جو پی ٹی آ کو چلے گئے پھر ساتھ میں بہت امپورٹن بات سابق چیئرمن پی ٹی آ نے کی کہ میں اس عدالت میں سابق جنرل جو چیف آف آرمی سٹاف تھے جنرل باجوا ان کو اس عدالت میں بلاؤں گا بلا بطور گواہ اور جو امریکی سفیر ہیں ان کو بھی اس عدالت میں میں بطور گواہ بناوں گا کیونکہ مجھے جو وہ استعمال کیا گیا میرے خلاف جو وہ استعمال یہ کیا گیا سائفر شام اومد قریشی کو پتہ ہی نہیں تھا اور ان کے ذریعے جو ہے یہ سائفر پہنچائے گیا اور یہ جو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈانللو نے ایکچلی جو سابق چیف آف آرمی سٹاف تھے جنرل باجوا ان کے لیے سائفر جو بجوائے گیا تھا یہ میرے لیے نہیں تھا اور جنرل باجوا کو اور جو امریکی سفیر ہیں اور جو مختلف جو امریکا میسی میں جو کام کرتے ہیں ان کو میں بطور گواہ اس عدالت میں جو وہ ضرور بلاؤں گا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ نو مئی کے حوالے سے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جو نو مئی کا واقعہ تھا وہ ایک لندن پلان کا جو حصہ تھا میں اس پر بھی لکھ کر دینے کو تیار ہوں کہ نواز شریف جو وہ اپنا نو مئی کا ایک رٹن جو ایک پلان جو وہ کر کے آئے ہیں اور وہ تب ہی جو پاکستان آئے ہیں جمہوں کا یہ رٹن اگریمنٹ جو ہے لندن پلان کی حساب سے ہوا تھا سابق چیئرمن پی ٹی آئی نے صحافیوں سے غیر اس میں گفتگو میں کہا ہے کہ جنرل باجوا اور امریکی سفارت خانے کے آفیشلز کو گواہ بنائیں گے جنرل باجوا نے ڈانل لو کے کہنے پر سب کیا جنرل باجوا کو عدالت بلائیں گے سائفر کیس کی سماعت کے دوران صحافیوں سے گفتگو میں سابق چیئرمن پی ٹی آئی نے دعویٰ کیا کہ لکھ کر دینے کو تیار ہوں الیکشن پی ٹی آئی جیتے گی انہوں نے کہا کہ مجھ سے کسی نے مذاکرات نہیں کیے مجھے جس طرح پکڑا گیا سب ایک پلان تھا